ہیلو فرنس فرنس اینیمے سبھی کو پسند ہوتا ہے اور آج کی ڈیٹ میں اینیمے کے کروڑوں فین ہیں لاکھوں فین ہیں اس دنیا میں تو آج ہم بات کرنے والے ٹاپ ایٹ موسٹ پوپلر اینیمے سیریز کے بارے میں جو کی پہلے سے ابھی تک ہمارے چائلڈھوٹ سے چلی گیا رہی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنس ٹاپ ایٹ اینیمے سیریز موسٹ پوپلر نمبر ون پہ آتا ہے ڈیٹ نوٹ فرنس ڈیٹ نوٹ کو آپ سب جانتے ہوں گے یہ نمبر ون پاپلر سیریزوں میں سے ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک یہ اس کا جو مین کریکٹر ہوتا ہے وہ تھا لائٹ یاگامی یاگامی فرنس ایک بک ہوتی ہے ڈیٹ نوٹ جس کا نام ہوتا ہے ڈیٹ نوٹ وہ اس میں جس کا بھی نام لکھتے ہیں وہ ایمیڈیٹ نہیں مر جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے لائٹ یاگامی لائٹ یاگامی اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے وہ جس کا بھی نام لکھتا ہے اس میں وہ ایمیڈیٹ مر جاتا ہے تو وہ اسے اچھے کاموں کے لئے یوز کرنا چاہتا ہے اور دھرتی سے جتنے بھی کریمینل سوتے ہیں ان سب کو مٹا دینا چاہتا ہے وہ تو اس قرآن سے وہ سب کے کریمینل کے نام لکھتا ہے اور مدد کرتا ہے پولیس کی انہیں ختم کرنے میں تو چلیے بڑھتے ہیں نمبر ٹو کی طرف جو آتا ہے مارے ڈرائگن بالزی پرنس ڈرائگن بالزی بہت ہی پوپلر انیمی میں سے ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اپنے ڈرائگن بالزی کو دیکھا ہوگا یہ بہت ہی پوپلر ہے یہ 1990 سے 1996 کے بیچ ایر ہوا تھا جس میں اس کے دو سو اکیانوے ایک سٹ اپیسوڈ لانچ ہوئے تھے اس کی اس کی یوز پوپلرٹی ہونے کی وجہ سے یو ایسو جاپان میں سترہ مووی اس کی لانچ ہوئی تھی ٹوٹال ایک سو ارٹالیس ویڈیو گیمز اس کے ابھی تک ریلیز ہو چکے ہیں جس کے ابھی تک دو سیکویل آ چکے ہیں ڈرائگن بال جی ٹی اور ڈرائگن بال سوپر یہ بہت ہی فیوریٹ انیمی میں سے ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو فرنٹ نمبر تین کی طرف بڑھتے ہیں جو آتا ہے پوکیمون پوکیمون کوئی فیوریٹ انیمی میں سے ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پوکیمون ہمارے چائلڈھوٹ سے ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے ہم نے ایس کےچپ کے مشن کے ساتھ ہم نے اپنا چائلڈھوٹ بڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایس کےچپ کو ماسٹر پوکیمون ماسٹر بنتے ہوئے ہم سب نے دیکھا ہے ایس کےچپ اور پیکچو کی جوڑی ہمارے دلوں میں آج تک بسی بھی ہے اور یہ کبھی کوئی انیمیس کی جگہ نہیں لے سکتا پوکیمون کا جو روضبہ ہے جو پوکیمون کی پوپلیٹ یہ وہ کوئی اور انیمی نہیں لے سکتا ہے بہت ہی پوپلر انیمیس میں سے ایک ہے فرنٹ تو فرنٹ بڑھتے ہیں نمبر چار کی طرف جو آتا ہے ناروٹو فرنٹ اگر میں کسی اور پوپلر انیمی کی بات کروں پوکیمون ڈراغن بول زی کے بات تو آتا ہے ناروٹو ناروٹو ایک نینجا اینیمی ہے جو جس میں نینجا جس میں ناروٹو مین کیریکٹر ہوتا ہے ناروٹو ایک سینائی بننا چاہتا ہے وہ ایک یوڈہ بننا چاہتا ہے نینجا بننا چاہتا ہے اور اس کے قارن سے وہ ٹریننگ کرتا ہے اور اس اینیمی کا یہی بیسک ہے ہوگا ہے فرنٹ اب چلتے ہیں نمبر پانچ کی طرف جو آتا ہے بی بلیڈ کی طرف جو آتا ہے بی بلیڈ فرنٹ ایسا کوئی نہیں ہوگا جسے بی بلیڈ کے بارے میں نہ پتا ہو بی بلیڈ ایک بہت بڑی بڑی اینیمی میں سے ایک رہا ہے بی بلیڈ پوکیمون ناروٹو ڈراغن بولز یہ سب سائد ہمارے جیون کا حصہ ہوں گے ڈیفینٹی میں کہہ سکتا ہوں بیک دور ایسا بھی تھا جب بچے ہر کوئی گلی میں محلوں میں ہر کوئی انڈیا میں بی بلیڈ کا دیوانا ہو گیا تھا بی بلیڈ بی بلیڈ بی بلیڈ بی بلیڈ تو یہ اتنا بڑیا پوپلر کیریکٹر میں سے ایک ہے چاہے ہم بات کرے ٹائسن کی چاہے بات کرے ہم کائے کی رے کی ہم سب اتنے دیوانے ہو چکے پوپلر اینیمی کی کیا بتا ہے فرنٹ پڑھتے نمبر شہی کی طرف جو آتا ہے وان پیس پرنس وان پیس میں ہمارا ہیرو ہے لوفی لوفی ایک لوفی ایک پائرٹ ہوتا ہے جو کی ایڈوینچر پہ نکلتا ہے جو ایڈوینچر پہ جاتا ہے مشٹی مشٹیکل ٹیزر کے لیے جس کا نام ہوتا ہے وان پیس کو ڈھونے نکلے وہ ایک وہاں اسے سب سے پہلے ڈھونے کی چار رکھتا ہے اور جو اینیمیسن یہ پریمیر ہوا تھا اکٹوبر بیس انیس سو انیس سنی نیانوے کو فوجی ٹیلی ویزن میں اور اب تک اس کی اٹھ آٹھ سو اپیسوڈ ہو چکے پورے ورلڈ میں ملٹیپل نیٹ ورکس میں فرنس اپ بڑھتے نمبر ایک ساتھ قریب جو آٹیک آف ٹائٹنز فرنس اٹیک آف ٹائٹنز یہ سیریز جو سارے بورے لوگوں کو ڈسٹرائی کرنا چاہتا ہے جب اس کی انہوں نے اس کی مارک اور اس کے ہوم ٹاؤن کو ختم کرتی ہے اس کے لیے ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے دھرتی کو ایک دن سوارد بنانا چاہتا ہے پڑھتے نمبر آٹ کی طرف جو آتا ہے فول میٹل آرکیٹریسٹ برادر ہوت یہ سٹوری بیسٹ ہے دو برادروں کے بھی جو ہیں ایڈ وڈ اور ایڈ فرانوس ایڈ فرانوس جو کی ایک جو کی ایک ایلکرمیسٹ ہوتے ہیں جو ملیٹری کے لیے کام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی باڈی کو ایک سول میں کنورٹ کر دیا ہے مدھر ایڈ موڈس میں کنورٹ کر دیا ہے اور اپنا ایک بھائی کا ہاتھ خو بیٹھتا ہے اس کے قارن سے جو ملیٹری کے لیے کام کرتے ہیں ایک بھائی کا ہاتھ لگوئے کا ہوتا اور ایک بھائی کی سول میں باڈی نہیں ہوتی جس اور وہ ملیٹری کے لیے کام کرتے ہیں اور کریمنل کو پکڑنے میں ملیٹری کی ہیلپ کرتے ہیں تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پکڑنے میں آپ کو پکڑنے میں آپ کو پکڑنے میں یقین کرpa